توحید کا سہارہ لیتا ہے میں کیوں کسی کے آگے سر جھکا ہوں میں خدا کا ماننے والا ہوں جب میں نے اس کے آگے سر جھکا دیا تو اب کسی کے آگے سر نہیں جھکے گا اچھا ممکن ہے کہ بہت سے حضرات یہ چیز صرف اس لیے پیش کرتے ہوں کہ ان کی خودی کا تقاضی پورا ہو جائے ممکن ہے کہ بہت سے افراد حقیقتان خدا کو پیش نظر رکھ کر یہ بات کہتے ہوں کہ ہم کسی کے آگے سر کیسے جھکا سکتے ہیں ہم نے جب خدا وحدہو لا شریق کے آگے سر جھکا دیا جب توحید کا کلمہ پڑھ لیا تو اب کسی غیر خدا کے آگے یہ سر نہیں جھکے گا مگر یہ توحید مکمل نہیں ہے عزیزوں توجہ رکھنا اس جملے میں بھی پیغام ہے توجہ رکھنا ابھی توحید مکمل نہیں ہوئی اپنی ذات میں انفرادی زندگی میں توحید تب مکمل ہوگی جب ایک جذبہ اور پیدا ہو جائے کہ جب میں خدا رکھتا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ کسی کے آگے بیجا سر جھکا ہوں تو میرے اندر بھی یہ انانیت نہ ہونی چاہیے کہ میں دوسروں کا سر اپنے آگے جھکوا ہوں اب سمجھ میں آئی توحید انفرادی زندگی میں انڈویجول لائف میں تنہا جب ایک بشر زندگی بسر کر رہا ہو تو دریافت کر لینا توحید کا اپنے دامنے ذات میں توحید کو وجدانن حاصل کر لینا کلمہ پڑھ لینا نہیں توحید کو اپنی ذات میں سمجھ لینا یہ تب پورا ہوگا جب دونوں جذبے برابر سے ہوں کہ نہ میں اپنا سر بیجا جھکاؤں گا نہ کسی اور کا سر اپنے سامنے بیجا جھکواؤں گا تب ہے وہ انسان موہحد لیکن اگر سب کے سر کو اپنے سامنے جھکانے کا خواہش مند ہو اور خود کسی کے آگے نہ جھکنا چاہے تو سمجھ لو کہ موہحد نہیں آئے سمجھ لو ابھی کلمہ زبان سے دل تک نہیں پہنچا ابھی کلمہ توحید خون بن کے رگوں میں نہیں دوڑا اگر کلمہ خون بن کر رگوں میں دوڑنے لگتا تو ایک شان ہی الگ ہوتی